جب بھی الیکشن ہوتے ہیں ستر جولائی کو آپ نے پنجاب کے زمنی انتخابات میں دیکھا کہ تمام نظر آنے والی اور نظر نہ آنے والی طاقت ہے عمران خان کے خلاف تھی لیکن پاکستانی قوم نے عمران خان کے ساتھ مل کر پہلی دفعہ پاکستان میں طاقتور ترین حلقوں کو شکست دی اور پنجاب میں عمران خان کی حکومت بنی اسی طرح آٹھ زمنی انتخابات ہوئے قومی سمبلی کے حلقوں کے اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ وہ حلقے تھے جو ہم نے تمام عراقینی سمبلی نے استیفہ دیا تھا لیکن یہ آٹھ انہوں نے وہ استیفہ منظور کر دی ہے جو کہ ان کے خیال میں دوہزار اٹھارہ میں یہ قریب ترین مارجن سے یا کم مارجن سے یہ حلقے ہارے تھے اور اگر تمام جماعتیں ان کی نظر میں مل جائے تو عمران خان کو شکست دے دیں گے لیکن اس کے بوجود عمران خان نے ان کو شکست پاش کیا پھر اس طرح پنجاب میں جب عمران خان صاحب کا فیصلہ ہوا کہ اگر پاکستان کو آپ نے ڈیفارٹ ہونے سے بچانا ہے پاکستان میں اگر آپ نے عدم استحقام کو ختم کر کے پولٹیکل سٹیبلیٹی لانی ہے آپ نے یہاں پہ اکنامک سٹیبلیٹی لانی ہے تو پھر قوم کے پاس جائے قوم سے مدرے عوام کو فیصلے کا اختیار دے دیں کہ قوم خود فیصلہ کرے کہ ان کی قیادت کون کرے گا ملک کون چلائے گا اور کون اس ملک کے اوپر حکومت بنا کے پھر عوام کے مرضی اور امیدوں کے مطابق فیصلے کرے گا لیکن یہ باگ رہی تھے لہذا پنجاب میں حد ممکن کوشش کی گئی لیکن پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ہوا کہ تمام پرشر بلیک میلنگ پچیس پچیس کروڑ کے ایک ممبر کو افرز انو نمبر سے کارز ان تمام کے بوجود لوگوں نے ان کا مقابلہ کیا ڈٹ کے کڑے ہوگے عمران خان کے ساتھ کیونکہ اس وقت عمران خان کا ٹکٹ بکتا ہے عمران خان کا ٹکٹ جس کے پاس ہے وہ الیکشن جیتے گا پنجاب کا فیصلہ ہو اور میں آپ کو بتانا چروہ کہ انشاءاللہ کل رات ہم خیبر پختنخواہ کی اسمبلی بھی ڈیزالف کر لیں گے دس پجے اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ خیبر پختنخواہ میں پنجاب میں تو الیکشن ہوں گی ہی لیکن ساٹھ فیصد پاکستان میں اگر الیکشن ہو تو پھر تو چاہیے کہ پوری پاکستان میں آپ جنرل انتخابار کی طرف جائے تاکہ پاکستان میں جو ہیجان کی کیفیت ہے اس ہیجان سے پاکستان نکل آئے اور ہم جنرل الیکشن کی طرف بڑھ سکے اسی طرح کراچی میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ایک طبقہ تھا جن کے اوپر قتل و غارتگری کا مافیا کا اس قسم کی الزامات تھے ایک دوسرے کے اوپر قتل کے فتحے انہوں نے ڈالے وہ سارے اکٹے ہو گئے اکٹی کس لئے ہوئے پہلے تو اکٹے ہوتے تھے عمران خان کا مقابلہ کرنے کیلئے لیکن عمران خان نے سب کو ملا کی اکٹی شکستے دی تو پھر اکٹی یہ ہوئے کہ ہم کس طرح الیکشن کا بائیکارڈ کریں اور پھر اس کے بعد پیپل پارٹی ماشاءاللہ وہ کہہ دے کہ پیپل پارٹی کے مقبولیت وہ تو سب کو پتا ہے کہ پیپل پارٹی کی کیا حالت ہے لڑکانہ میں بھی اگر آزاد اور شفاق انتخابات ہو تو فرزندی زرداری اپنا یونان کونسل بھی ہار جائے گا وہاں بھی مقابلہ نہیں کر سکتے لیکن جس طرح کل راستے پوٹی جس سامنے آ رہے ہیں آپ کی میڈیا چینل نے بھی چلا ہے پورا سوشل میڈیا پر آ ہوا ہے کہ بوریا بر بر کے کس طرح جو بیلٹ پیپرز ہیں ان کو چھوری کیا جا رہا ہے تو یہ شرمناک ہے اور الیکشن کمیشن کو اپنی زمداریہ پوری کرنی چاہیے اس کے ساتھ ساتھ ہم الیکشن کمیشن کو بھی یہ کہتے ہیں کہ آئین اور قانون کے مطابق اگر اسمبلیا ڈیزال ہوتی ہے تو آپ کو پوری انتخابات کی طرف جانا چاہیے پوری انتخابات ہونے چاہیے ملک کو اگر ہم نے ہیجانسی نکالنا ہے اور سٹیبلیٹی کی طرف جانا ہے تو پھر بھی ہمیں الیکشن کی طرف جانا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ حالت تو یہ بنی ہوئے کہ صرف ایک اسلامباد جو افاقی حکومت ستائیس کلومیٹر کی حکومت ہے وہ اپنی اسلامباد میں بھی بلدیاتی انتخابات سے بھاگ گئے اور وہاں بھی بھی انتخابات نہیں کر سکے تو ان کی تو یہ حالت ہے لیکن کب تک بھاگیں گے کہاں تک بھاگیں گے عوام کا سامنا تو کسی دن کرنا پڑے گا اور عوام نے ان کا احتساب کرنا ہے کہ کس طرح آپ نے امریکہ کی غلامی کرتے ہوئے پاکستان کی خودداری کا سعودہ کیا کس طرح آپ نے لوگوں کے اوپر تشدد کیا کس طرح جاری افائی آر درشکر کیے کس طرح پاکستان کا سب سے بڑا انویسٹیکیٹو جنرلیس عرشت شریف کو آپ نے شہید کروایا پاکستان کے مقبول ترین لیڈر عمران خان کے اوپر آپ نے فائرنگ کروایا قاتلانہ حمرہ کروایا آزم سواتی کے اوپر آپ نے تشدد کیا پاکستان کے آزاد صحافیوں کے آواز بند کرنے کے لیے ان کے اوپر افائی آر کیے عمران خان کی مثال آپ کے سامنے ہیں کہ کس طرح وہ تشدد کا نشانہ بنے کس طرح ان کے اوپر اور اب تو اطلاع آ رہی ہے کہ کل رات بھی کوئی ان کے اوپر افائی آر کا کوئی افائی آر وغیرہ درج ہوا ہے تو اگر یہ ہوا ہے تو ہم اس کی برپور مضمت کرتے ہیں پاکستان کو اس حیجان سے نکالنے کا وائد رستہ جو ہے وہ انتخابات ہے یہاں پہ میں حلقی کے والے سے ایک تھوڑی سی بات کرلوں کہ جو آج جس مقصد کے لئے ہم یہاں پہ جمع ہوئے ہیں آپ کو پتا ہے کہ خیر اغفات کی تاریخ کا سب سے زیادہ کام پچھلے چار سالوں میں ہم نے کیا سوات موٹر ویہ یہاں پہ ہم نے فیس ون مکمل کیا سوات موٹر ویہ فیس ٹو کے اوپر کام شروع کیا ملم جبا کوئی ایک دفعہ پھر سے فعال کیا وہاں پہ جس طرح سیاد کو فروح تھی کالا پھر ہمارے جو گبن جبا اور نئے مقامات ہم نے ڈیویلپ کیے پھر اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ لینک روڈز تعمیر کیے ٹوریزم پولیس یہاں پہ پہلی دفعہ بنی ریسکلو ڈبل ون ڈبل ٹو ہر تحصیل میں ہم نے یہاں پہ اس کا آغاز کر دیا پھر اس کے ساتھ سیدو اسپتال مکمل کر دیا جو نہیں ملڈنگ تھی ڈینٹل کالیج مکمل ہو گیا یہاں پہ انجنیر انورسٹی کا آغاز ہو چکا یہاں پہ اگریکلچر انورسٹی کا آغاز ہو چکا اینیمر سائنچ انورسٹی کا آغاز ہو چکا ویمن انورسٹی کا آغاز ہو چکا یہ سب اور سب چار سالوں کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں پھر اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتا ہوں کہ اگلے ہفتے ہمارا خیبر میڈیکل انورسٹی کا کیمپس ہمارا مٹ تحصیل میں اس کا بھی آغاز ہونا تھا لیکن اس کی منظوری ہو چکی ہے اس کا افتتاب باد میں بھی ہو سکتا ہے انشاءالت ہے لیکن صاحب دو تحایہ سریعت سے پھر بھی آ رہی ہے لیکن وہ خیبر میڈیکل انورسٹی کا کیمپس یہ مویبولا خان کا حلقہ بنتا ہے وہاں پہ ہم خیبر میڈیکل انورسٹی کی کیمپس کا آغاز بھی کرنے جا رہے ہیں تو میڈیکل کالج تو بنایا اس کے ساتھ ہم نے ڈینٹر کارڈیج بنایا لیکن اب خیبر میڈیکل انورسٹی کا کیمپس بھی آپ یہاں پہ لے کے آ رہے ہیں پھر اس کے ساتھ آپ نے دیکھا کہ قبل اسپتال کی اپگرڈیشن خوضہ خیرہ اسپتال کی اپگرڈیشن مٹہ اسپتال کی اپگرڈیشن پہلا برنسٹر یہ قیام بھی ہم نے یہاں پہ کیے پھر اس کے ساتھ خیبر فختلخاہ کا پہلا بچوں کا بڑا اسپتال یہاں پہ قبل کافکورس میں اس کے اوپر بھی کام شروع ہو چکے میرے خواہد سے یہ دو تین مہینے کا اندر وہ بھی مکمل ہو جائے گا تو اس کے اوپر بھی ہم نے کام کا آغاز کیا پھر اسی طرح یہاں پہ مختلف لینک روڈز سپ این اے فور کے اگر میں بات کروں تو سو سے زیادہ مساجد ہم نے سولارائز کیاں پہ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو سپورٹس کے حوالے سے کبل کرون میں باسکٹبال کا کورٹ بنا فوتوال کا کرکٹ کا پھر اس کے ساتھ وہ ویڈمنٹن کا پتہ نہیں کہ کیا کتنے یہاں پہ کام ہو گئے ایریگیشن کے بہت سارے کام چوٹے روڈز گلی محلے کی پختگی کے کام ٹیوبیلز یہ بڑے تعداد میں ہوئے یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی نہیں ہوئے اگر آپ ان لوگوں سے پوچھے کسی سے بھی پوچھے کہ پچاس سارا تاریخ میں کبھی کسی نے اتنا کام کیا تھا تو یہ کبھی کسی نے نہیں کیا تو یہ بالکل تاریخ ہم نے رقم کر دی اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ایک دفعہ پھر کل انشاءاللہ ہمیں سمنی ڈیزانو کریں گے اور پھر جیسے انتخابات ہوں گے تو باری ایکسریت سے آئیں گے اور بیا وزمویہ وارن آرہی چیہوز علی بیا خبل وزیرالہ انشاءاللہ ہم اسٹیفے دے چکے ہیں میں خود دستخط کر چکا ہوں میں آپ کی میڈیا کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ ہم اسٹیفے دے چکے ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ریزائن کر دیا اپریل میں یہ کہہ رہے ہیں کہ آج تک ہم میمبر ہیں مطلب ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم ریزائن کر چکے ہیں ایک سو بیس سے زائد ہمارے ایم این اے سے جو ریزائن کر چکے ہیں لیکن کیوں یہ نہیں تسلیم کر رہے ہیں الیکشن سے باغ رہے ہیں تو کب تک باغیں گے کبھی تو میدان میں آو گے نا کب تک چھپو گے عوام سے مت باغو ایسے کام ہی مت کرو کہ عوام سے چھپنا پڑے ایسے کام کیوں کرتے ہو کیونکہ آپ کو گھر میں بیٹھ کے چھپنا پڑے یہ جو بات ہو رہی ہے کچھ نئے آئیڈیاز آ رہے ہیں کہ ٹکنو کریٹس کی حکومت آئی گی اور یہ جو انٹرنیم سٹرک ہے اس کو پرولانگ کیا جائے گا اس پر آپ کے پانٹی کے کیا مواقع ہے کہ اگر جو یہ بہانہ بنا رہے ہیں کہ اکنومک حالات خراب ہے آئی ایم ایس کے ساتھ ڈیل کرنی ہے تو اگر ٹکنو کریٹس کی طرف جاتے یہ بات ہے کون کر رہے ہیں ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ بند کمروں میں آپ نے فیصلے کر کے ملکہ بیڑا غر کر دیا اور بند کمروں میں فیصلے مت کرے امریکہ سے حکم آتا ہے امریکہ غلام یہاں پہ علاکار اور سعودتکار میسر آتے ہیں آٹھ مہینے میں وہ پاکستان جو انہوں نے قرضی لیے تھے ان قرضوں کے سود بھی عمران خان ادا کر رہا ہے لنگر خانہ بھی چلا رہا ہے سیعت انساب کارٹ بھی چلا رہا ہے ڈیم بھی بنا رہا ہے موٹر ویز بھی بنا رہا ہے سیعت انساب کارٹ دے رہا ہے یہاں پہ غریبوں کے لیے وہ قیامگاہ اور ان کا اتظام بھی کر رہا ہے وہ تمام چیزیں ہو رہے ہیں احساس پروگرام چل رہا ہے کرونا کی بوجود پاکستان کے انڈرسٹری فول کے پیسٹی بھی چلتی ہے جی ڈی پی گروت پاکستان کی تاریخ کا دو سال مسلسل سکس پرسنٹ جی ڈی پی گروت ہوتا ہے ایکسپورٹس ریکارڈ پہ آپ کی ریمیٹنسز ریکارڈ پہ آپ کے انڈرسٹری فول کے پیسٹی بھی آپ کے ایک ریکلچر کی تمام پانچ بڑی پسٹے ریکارڈ پائی دوار یہ سب کچھ ہوتا ہے تو ایکانوی تو آپ کی بوم کر رہی تھی انڈرسٹری فول کے پیسٹی بھی چل رہی تھی تیکسٹائن میلز ایسوسییشن کا بیان ہے ڈان اخبار کی ریپورٹ ہے ڈان اخبار لوگوں کو روزگار دیا کس حوالے سے پچپن لاکھ لوگوں کو جب آپ کی ٹیکسٹائن میلز فول کے پیسٹی پہ چلنا شروع گئے فیصلہ بات اور شارکوڈ سے یہ پہ غامات ٹی چینل پہ چلے کہ ہمارے پاس اب ٹیکنیکل لیبر نہیں ہے ہمارے پاس ٹیکنیکل لیبر کی کمی آ رہی ہے اور پھر اسی ڈان اخبار میں جنوری دس تاریخ کو آٹھ مہینے بعد جنوری دس تاریخ کو ڈان اخبار ریپورٹ کرتا ہے ستر لاکھ لوگ بے روزگار ہو گئے ٹیکسٹائن میلز آپ کے بن ہونا شروع ہو گئے کیونکہ ان کو تو دنیا ان کے اوپر آس رہی ہے اڈریز ہی نہیں مل رہے تو یہ پاکستان میٹ پہ انہیں میں کیا ہوا اب اور تجربے کرنے ہیں اب یہاں پہ کبھی ٹیکنوکریٹ کبھی یہ کبھی وہ مان لو یار آپ ہار چکے ہو مان لو نہ کوشش کی امنان خان کو آرہ نہیں کی نہیں آرہا پائے آپ نے گولیاں چلائی مقابلہ نہیں کر پائے وہ درہ نہیں وہ جکا نہیں گولیاں لگی ہے خون بے رہا ہے وکٹی کا نشان بنا رہا ہے قوم کے سامنے آ رہا ہے آگے دن اسپتہال سے چار گولیاں لگنے کے باوجود تقریر کر رہا ہے بھگوڑا نہیں ہے نواز شریف کی طرح بھگوڑا اور بزدن نہیں ہے یہ لوگوں کی طرح کھڑا ہوا ہے ہم یہاں پہ کڑیں اپنے لوگوں کی بات کر رہے ہیں تو یہ تجربے جو ہے نا یہ پاکستان تجربہ گانی ہے کبھی یہ تجربہ کیا کبھی وہ تجربہ کیا ٹیکنوکریٹ ایکانیمی خراب ہے برباد تم نے کر دیا اور برباد کرنا ہے اب نامان کے حوالے سے بتا ہے سر خیبر مختلف کسی نے نہیں سنا تو جس نے سنا ان کو یاد ہے کہ اپریل سے میں کہہ رہا تھا کہ ریجیم چین اپریشن کے دوسرے مرحلے میں دو کام ہونے ہیں ایک پاکستان کی معیشت تباہ ہو کے ملٹ ڈیفارٹ ہونے کی طرف جا رہا ہے اللہ نہ کرے اور میں آپ کو کہتا تھا کہ وہ مناظر ہوں گے کہ آٹا اور گندم خریدنے کیلئے لوگ ایک دوسرے کے گریبان پکڑیں گے وہ مناظر آپ نے دیکھے کہ نہیں دیکھے 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 میں آپ پریر سے آپ کو کہہ رہا تھا تو مجھے کوئی پیشنگوئی تو نہیں کر رہا تھا حالات دیکھ رہا تھا کہ وہاں دی کیا کیے ہیں انہوں نے تو ایک ایکانیمی تباہ وہ آپ نے دیکھتا ہے دوسرا امن و امان بجیم چین اپریشن میں دوسرے مناغلے میں انہوں نے سعودہ کیا تھا کس کا ہمارے خون کا آغاز کان سے کرنا تھا ملاکن ڈیویجن اور سفار سے اللہ کا شکر ہے کہ ہم کڑے ہو گئے آپ کے بہادر لیڈر تھی لیڈرشپ تھی بہادر لیڈر تھی قیادت تھی وہ آپ کے ساتھ کڑے ہو گئی قوم کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ بھی کڑے ہو گئے اسی طرح آنکھ اور کان کھولی رکھنے ہیں کیونکہ ابھی بھی آلات ٹھیک نہیں ہے ورودستان میں آپ دیکھ رہے ہو بنو میں دیکھ رہے ہو وزیرستان میں دیکھ رہے ہو فیلال ہم نے ملاکن ڈیویجن میں آلات رکے ہیں انشاءاللہ میں تو ڈھٹکے کڑا ہوں اور آپ سب نے آپ سب نے ساتھ دینا ہے اگر ہم ساتھ ہوں گے کڑے ہوں گے تو یہ جو امریکہ کے ساتھ وعدے کر چکی ہیں انشاءاللہ ہم اس سے بچ جائیں گے اور ہم پھر سے بے گر نہیں ہوں گے اور انشاءاللہ نہیں ہوں گے